تو ایک بار ہم پھر سے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں نیٹ معاملے پر سنوائی جاری ہے سی بی آئی نے دوسری اسٹیٹس رپورٹ بھی کورٹ میں داخل کر دی ہے اور سی جی آئی نے کہا ہے کہ دوبارہ نیٹ پر اکشا کے لیے ہمارے سامنے تھوس کارن ہو تو سی بی آئی نے دوسری اسٹیٹس رپورٹ بھی کورٹ میں داخل کر دی ہے اور نیٹ معاملے پر سنوائی جاری ہے سی جے آئی نے صاف کہا ہے کہ دوبارہ نیٹ پریقشہ کے لیے تھوس کارن ہونے چاہیے اور سنوائی لگتار اس معاملے میں جاری ہے تو نیٹ پیپر لیک معاملہ جس میں سپریم کورٹ میں سنوائی جاری ہے اور سی بی آئی نے دوسری سٹیٹس رپورٹ بھی کورٹ میں داخل کر دی ہے سنوائی سے پہلے سی بی آئی نے پٹنا میں بڑی کاروائی کی ہے جانچ ایجنسی نے پٹنا ایمز کی چار ڈاکٹروں کو حراست میں لیا ہے چاروں پر پیپر سالو کرنے کا آروپ ہے سبھی ڈاکٹر دو ہزار اکیس بیچ کے چھاتر بتائے جا رہے ہیں سوتروں سے خبر ملی ہے کہ چاروں کے روم کو بھی سی بی آئی نے سیل کر دیا ہے اور چاروں کے لیپ ٹاپ اور موبائل بھی زبط کر سی بی آئی اپنے ساتھ لے گئی ہے نیٹ پیپر لیک معاملہ سی بی آئی کو ہینڈ اوور ہونے کے بعد پچیس دنوں میں راجیوں سے اب تک بیالیس آروپیوں کی گرفتاری ہوئی ہے سوتروں کے انسار پورے معاملے میں اب بس ایک مسنگ لنک کی تلاش ہے جس نے پیپر لے جانے والے ٹرک کی سوچنا جالسازوں تک پہنچانے کا کام کیا تو سی بی آئی کی بڑی کاروائی پچیس دنوں میں اب تک بیالیس آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور سی بی آئی کے حراسط میں پٹنا ایمز کے چار ڈاکٹر ہیں اور مسنگ لنک کی جا رہی ہے تلاش ایمز پٹنا کے سی او جی کے پول نے ڈاکٹروں کو سی بی آئی کے حراسط میں لے جانے کے معاملے میں کہا کہ انہیں ابھی پوری جانکاری نہیں ہے داری نہیں ہوا ہے لیکن مرا جو انفرمیشن ہے اور جو گھٹنا گھٹا ہے اس میں ایکچولی سٹوڈنٹس ہیں چار سٹوڈنٹ کو سی بی آئی ٹیم آ کے لے کے گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں گیراب کیے ہیں کہ اسے لے کے گئے ہیں انٹرگیشن کے لیے ہمیں جو انفرمیشن ملا ہے ٹوٹال چار سٹوڈنٹ کا سی بی آئی حفاظت میں ہیں اور اس پورے معاملے پر ہمارے دو سمواداتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وکا سارتھی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ سے جڑے ہوئے ہیں مدھوریش نارائن ہمارے ساتھ پٹنا سے جڑے ہوئے ہیں وکا سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیں گے آپ سے جاننا چاہیں گے سنوائی جاری ہے اور مدھوریش ہمارے ساتھ پہلے جڑے ہیں مدھوریش سب سے پہلے جو کاروائی سی بی آئی نے کی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیا کچھ حاصل ہوا ہے ابھی تک مدھوریش نارائن ہمارے ساتھ پٹنا سے جڑے ہوئے ہیں مدھوریش ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے جی بلکل آپ جی اس مام پورے معاملے میں سی بی آئی نے بڑی کاروائی کی ہے اور سی بی آئی نے چار ڈاکٹروں کو گرفتار کیا ہے ان سے پور ستاج کی جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک ڈاکٹر کو کل شام میں پور ستاج کے لیے حراست میں دیا گیا تھا اس کے بعد سی بی آئی کی تیم دوبارہ ایمز ہاستل پہنچی اور وہاں سے پھر ڈاکٹر اور تین ڈاکٹر کو ساتھ میں پور ستاج کے لیے لے کے گئی اس کے بارے میں ایمز کی جو ڈائیکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی ابھی بہت جانکاری نہیں ہے حالانکہ انہوں نے سی بی آئی سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس معاملے میں انہیں بھی جانکاری دی جائے اور جیسے جانکاری آ کے ملتی ہے تو پھر وہ آگے کی کاروائی کریں گے بلکل مدھریش کیا کچھ پرکریا کے بارے میں بھی پتہ لگ پایا ہے کس طرح سے یہ پوری جال سازی کو انجام دیتے تھے جو پیپر سالو ہوا وہ کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے جو ہے یہ تمام لوگوں تک پہنچا ہاں جب یہ جانچ شروع ہوئی تھی تو بیہار پولیس کی آرتھک اپرادی کائی نے یہ کہا تھا کہ اس پورے معاملے میں نو ڈاکٹر سنلیپس ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس پیپر کو سالٹ کیا تھا اسی بات کو آدھار بنا کر سی بی آئی بھی جانچ کر رہی تھی پہلے پیز میں سی بی آئی کو جانکاری ملی کہ اینس کے کچھ ڈاکٹر اس میں انگولو ہیں اور اس بات کو ہی سوطر بنا کر کے سی بی آئی نے اپنا انویسٹیگیشن جارتی رکھا اور چاڑ لوگوں کو گرفتار کیا اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان چاڑ لوگوں کو جو ہراست میں لیا گیا ہے پوستاش کے لیے ان سے پوستاش کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں بھی جانکاری ملے گی اور سی بی آئی آگے کی کاروائی کرے گی ملکل آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ وکاس آرتھی بھی جڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے وکاس چاہتے تھے ان کی وکیلوں کو سن جائی ہے اور ان کے آرگومنٹ ان کو بتائے گئے ہیں کہ آخر کن ڈراؤن پر ری اگزامنیشن کی مانگ کر رہے ہیں پوٹ کو یہ آنکھلے بھی بتائے گئے کہ کتنے سوڈنٹ جو توپر سوڈنٹ ہیں وہ ان کا ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہے کیا وہ کسی ایک راجے ایک شہریہ کی جی خاص سینٹر سے ہیں تو کندر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو آروق لگائے جا رہے ہیں کہ ٹاپر جو وہ کسی خاص شہریہ سینٹر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ دیٹا یہ دکھاتا ہے کہ اٹھارہ راجیوں اور یونین ٹیریٹریز کے لگپک چھپن شہروں سے پچھانوے سینٹر کے سوڈنٹ ہیں جو ٹاپ ہنڈریڈ رینکس رہے ہیں تو یہ آروق لگا نا کہ پیپر لیٹ کی بجائے سے کچھ لوگوں کے پرفورمنس میں بڑا اضافت دکھا گیا ہے یہ سب یہ تشہد مات بات ہیں ان میں کوئی فیکس نہیں ہے حالانکہ سپریم پورٹ ابھی جو پیٹیشنر سے ان کی آرگومنٹ سن رہا ہے اس کے بعد ہی یہ تے ہوگا کیا پورٹ کوئی ایسا ڈیریکشن دے گا جو پیٹیشنر سے مانگ رہے ہیں بھی ایکزامینیشن بغیر ہے کی کیونکہ پورٹ لگاتار شروع سے بات کر رہے ہیں بہت خوض کارن ہونے چاہیے بھی ایکزامینیشن کے آرڈر کے لیے اور یہی کوشش ریاشکہ کرتاؤں کی طرف سے کی جا رہی ہے آئیٹی مزراز کی جو ڈیٹا انیلیٹکس چڑی جو تھی اس پر بھی سوال اٹھانے کی کوشش ہوئی پیٹیشنر کی طرف سے یہ جو سیمپل ہے یہ جو ریپورٹ ہے تیس لاکھ سوڈنٹ کی جو ریپورٹ کو گرافیکلی ایسے دکھانا اس میں آپ کیسے چندک کر پائیں گے کہ سوڈنٹ تیس لاکھ سوڈنٹ کو اگر آپ ایک گرافیک چارٹ پر دکھاتے ہیں اس میں یہ سمبھاونا اس بات کی بڑی رہتی ہے جو بھی بینیفیشری ہیں وہ ریپورٹ نہیں ہو پائے گا اس گراف میں یہ اس طرح کی دلیلیں یاچکہ کرتاؤں کی طرف سے دی جا رہی ہیں حالانکہ انٹی اے اور سکیندر ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پیپر لیگ کا جہاں تک آروف ہے وہ سیڈی آئی جانچ کر رہی ہے اس کی لیکن انٹی اے کے سطر پر ایسی کوئی ریپورٹ ان کو نہیں ملی اپنی ٹیم سے نہ ہی کہیں پر جو سیڈ اینویلپ تھے ان کی سیپٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوا نہ ہی جو ڈیجیٹل سیپ لوگ تھے ان سے کوئی شیڈ چھاڑ ہوئی اس لیے پیپر لیگ انٹی اے کے سطر پر انٹی اے یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی گھٹنا ان کے سامنے نہیں آئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی بی آئی انویسٹکیشن کر رہی ہے اور اس کے بعد ہی سیتی بہتار ہو پائے گی وہ سیٹس رپورٹ سپریم پورٹ کے سامنے سی بی آئی دو سیٹس رپورٹ داخل کر چکی ہے ان کو جب پورٹ دیکھے گا تو سیتی اور پس ہو پائے گی کہ انٹی اور کے اندر جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا یاجیکہ کرتاؤں کے دعوے میں کچھ ستھیں ہیں جی وکاس اگر پچھلے 20 دنوں سے زیادہ کی بات کریں تو سی بی آئی نے بھی بڑی کاروائی کی ہے ایسے میں سی بی آئی کی جو سٹیٹس رپورٹ ہے وہ کتنی اہم ہو جاتی ہے اس پورے معاملے میں آپ بلکل دیکھیں اس سٹیٹس رپورٹ کو آٹھ صبح جب تنوائی شروع ہوئی تو پیٹیشنرز نے جو ری اگزامینیشن مانگ رہنہوں نے بھی ایک بار سپورٹ کے سامنے بات رکھی کہ ان کو اس کی کوپی نہیں ملی ہے اس پر چیس جسٹس نے کہا کہ وہ پوری باردرشتہ میں یقین کرتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے اسی لیے اس کو کسی بھی سٹیٹس رپورٹ کو پک جانچی کا کرتاؤں کو دینا کہیں نہ کہیں جانچ کے ساتھ جو جانچ کی جو پرگتی ہے اس کو پر بھاوت کر سکتا ہے اسی لیے پورٹ ابھی اس فیور میں نہیں ہے کہ اس کی سٹیٹس رپورٹ کو ساجہ کیا جائے تو ظاہر ہے اس کے کانٹینٹ کسی کو پتا نہیں ہے پھر بھی آئی جانتی ہے یا پھر سپریم کورٹ جب اس رپورٹ کو دیکھے گا تو سپریم کورٹ کو جانتا رہی ہوگی کہ جہاں کتا ہے سٹیٹس کیا ہے ایکزیکٹلی کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں کتنوں کی سمبھاویت گرفتاری ہو نہیں ہے اور کیا کوئی سٹوڈنٹ اس کا بینیفیشری ہے کیونکہ جو آج ارسٹ کیے گئے ہیں جو آپ ابھی پتنا سمبھادات ہمارے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر سوارسٹ کیا گیا ہے انہوں نے پیپر سال کیا تو کن سٹوڈنٹ کے لیے وہ پیپر سال کیا گیا تھا اس کے بینیفیشری کون ہے کیونکہ ان کو الگ کیا جانا بہت ضروری ہے سپریم کورٹ یہ کہہ چکا ہے کہ ان کے ساتھ کڑی کارروائی جب کی جائے تو بلکل کسی طرح کی نربی دکھائی نہیں جانی چاہیے یہ کڑی یہ ساری چیزیں آگے کیسی ہوں گے یہ سی بی آئی کی سٹیٹس رپورٹ سے صاف ہوگا کہ بینیفیشری سٹوڈنٹ کون کون لوگ بلکل وکاس بے حد مہتوپون اس معاملے میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سی بی آئی کی جو سٹیٹس رپورٹ ہے اس کا خلاصہ نہیں کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اس پورے معاملے پر اس سے اثر پڑ سکتا ہے بلکل دیکھیں سی بی آئی کی جو رپورٹ ہے سٹیٹس رپورٹ سیلڈ اینڈویلپ میں کورٹ کو دی گئی اور ابھی کورٹ میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس سیلڈ اینڈویلپ میں جو رپورٹ دی جاتی ہیں ان کے پکش میں نہیں رہے انہیں معاملوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ یہ مانا گیا ہے کورٹ کی طرف سے کہ ایک طرح کی ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے پکشکاروں کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر میں جو دستاویز پورٹ میں رکھے گئے ہیں ان کا کنٹینٹ کیا ہے لیکن اس پر ہم نے چیف جسٹس اپ انڈیا کو پہلی بار یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں کم سے کم سیلڈ اینڈویلپ میں ہی رہے رپورٹ تو بہتر ہے کیونکہ سم بھاوت گرفتاریاں سی بی آئی کی اور سے اگر کچھ کی جانی ہیں ان پر اثر پڑ سکتا ہے یا جانچ کس دشاں میں چل رہی ہے لیکن لوگوں پر تی بی آئی آگے جانچ جاری رکھے ہوئے اپنی کیونکہ الگ الگ سٹیٹس میں تی بی آئی کی جانچ چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں پربابیت نہیں ہونی چاہیے یہ کچھ سپریم پورٹ بھی مانتا ہے اور اسی لیے اس سٹیٹس پر تی بی آئی کی سٹیٹس رپورٹ سارو جنے گھونے کی امیت بہت کم آپ سی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیندر سرکار نے اب تک اس معاملے میں کہ کیندر کی اوڑ کے دھیان میں نہیں لائی آئی ہے کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پیپر میسنگ ہو یا کسی لیپاسے کو کھولا گیا ہو یا کسی سیپ کی سیکیورٹی سے جو پیپر جاتے ہیں ان کو کسی طرح سے نکھالا گیا ہو تو نہ تو سیپ کی سیپٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوا ہے نہ ہی کوئی پیپر گائب ہوا ہے اسی لیے پیپر لیک کی بات کو کندر ہمیشہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زیادہ تار باتیں اس میں آپ پاہیں ہیں خاص طور سے جو ویڈیوز آئے سوشل میڈیا پر جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پیپر لیک ہو گیا وہ سب فیبریکیٹیڈ ویڈیو ہیں یہ انٹی اے کا بھی کہنا ہے اور جو پڑا ری اگزامنیشن کا مصدرمہ یہ ہوتا ہے جب ڈارڈ سکیل کوئی گڑپڑی ہوئی ہو اگر چھوٹے سکر پر گڑپڑی ہوئی ہے اور وہ کچھ خاص چھاتروں تک سیمیسی کچھ خاص بینیفیشری تھے اس کے تو ایسی سکیٹی میں بھی ری اگزامنیشن نہیں ہوگا ایسے سٹوڈنٹ کو پنش کیا جائے گا ان کے خلاف جو خانونی کا روائی ہے وہ بھی کی جائے گی لیکن مصدسکیل اگر گڑپڑی نہیں ہوئی ہے تو ری اگزامنیشن کا سمبھاونا بلکل نہیں بنتی ہے یہاں پر اور یہی کینڈر کی بکھیرے میں آگئی ہے اس لیے ری اگزامنیشن ہو یہ دلیل یاچی کا کرتاؤں کی غلط بلکل ہمارے ساتھ مدھوریش بھی جڑے ہوئے ہیں مدھوریش آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح سے کیونکہ آپ نے بتایا کہ جو نو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس طرح کی بات بتائی جا رہی ہے اب یہ جو چار ڈاکٹرز کو گرفتار کیا ہے ان سے کیا کچھ جانکاری ملی ہے کس طرح سے اس ماملے کے جو تار ہیں وہ آنیا جو لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان کو جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس پیٹرن پر جانچ ہو رہی ہے دیکھیں اس پورے ماملے میں جو ہے وہ سی بی آئی کی جو جانچ ہے اس میں سنجیو مکھا کو سب سے مکھ آروپی مانا جا رہا ہے اس کے بعد اس کے رائٹ ہینڈ کے روپ میں راکی کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد لیکن راکی کی گرفتاری ہو گئی ہے راکی کے گرفتاری سے ملے جانکاری کے انسار ہی سی بی آئی کی آگے کی جات چل رہی ہے اور سی بی آئی نے جو سی بی آئی کے ستروں سے ابھی تب جو جانکاری ملی ہے اس کے انسار یہ ہے کہ سی بی آئی کے پاس نے جو بھی پیپر لیگ سے جڑے ہوئے لوگ تھے لگ بک سب کے سی ریلز مل رہے ہیں سوائے اس ویکتی کے جس نے اس پورے ماملے میں جانکاری بھی کی کسی کیسے ہو رہا ہے کیونکہ جس نے پیپر نکالا وہ سی بی آئی کے بلکل مدھوریش یہی ایک بڑا missing link ہے جس کی تلاش جاری ہے مدھوریش بہت شکریہ اور وکاس آرتی بہت شکریہ ہم سے جھننے کے لیے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے